اور دنیا کی زندگی ویسے بھی دیکھا جائے تو کتنا عرصہ ہے بہت تھوڑا سا عرصہ ہے اگر بہت عالی بھی ہے تب بھی ختم ہو جائے گی اگر تھوڑی کم ہے تب بھی ختم ہو جائے گی اور اگر بلکل ہی نہیں ہے تب بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا تاکہ ہم لوگ سمجھیں اس چیز کو بل توسیرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وعبکا یہ سب آیات اللہ سبحانہ تعالی نے میں کیا بتائیں یہ سب آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑا عرصہ ہے بہت حقیر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک الوجن ہے یہ ایک دھوکہ ہے جس دن موت آئے گی جس دن موت آئے گی یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی ہم لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں کہ جیسے دنیا کی زندگی ایک حقیقت ہے اور آخرت ایک دھوکہ ہے اللہ تعالی کیا فرمارا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے اور آخرت ایک حقیقت ہے ہم اس کے ریورس چل رہے ہوتے ہیں ہم نے آخرت کو ایک الوجن سمجھا ہے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ آخرت ایک خواب ہے آخرت ایک صرف کسے کہانیاں ہیں آخرت جس طریقے سے بات کی جاتی ہے وہ آئے گی نہیں اگر آئے گی بھی تو شاید میرے پہ نہیں آئے گی ہم میں سے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے ہم میں سے ہر انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا ہم سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا اور جو نیک تھے اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا جو اللہ کے نافرمان تھے اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا فیرون جس نے اپن دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں جس نے دعویٰ کیا تھا اللہ نے اس فیرون کو بھی ختم کر دیا قارون جس کے پاس مال و مطاع اتنا زیادہ تھا اللہ نے قارون کو بھی ختم کر دیا ابو بکر عمر عثمان علی وآلہ علی مجمعین یہ تمام صحابہ اللہ تعالی نے ان کو بھی دنیا سے اٹھا لیا تو جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ بھی چلے گئے اور جو اللہ کے نافرما تھے وہ بھی چلے گئے تو جب سب چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم اس میں شامل ہو یا ہم وہ لوگ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو فوکس کر کے چلے اپنی آخرت کو بہتر کریں اور دنیا اگر تھوڑی کامپرمائز ہوتی بھی ہے تو کوئی بات نہیں